اور بیہار میں لگاتار دو دنوں سے بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے ایک ایک پہلو پر چناؤ آیوگ نظر رکھ رہا ہے اور کئی سارے نردیش دیئے گیا ہیں کیا کچھ خاص رہا ہے اور اس کے معنی کیا کچھ ہیں یہ تمام چیزوں کی جانکاری کے لیے ہم سیدھے چلیں گے اپنے سنباداتا عوشیق کے پاس عوشیق چناؤ آیوگ نے بہت وستار سے بیٹھک کی ہے اور ایک ایک مطلب باریک سے باریک بندووں پر بھی اپنی نظر رکھتے ہوئے اسے لے کر نردیش جاری کیا ہے دیکھیں چناؤ آیوگ کی تین دیوستی دورت بیہار میں تھا اور وہ آج پھر سام میں واپس دلی لوٹ گئی ہے چناؤ آیوگ کی تیم اور کہیں کہ جو تیم دیوستی ہے جو بیٹھک تھی ہے کافی مراتن بیٹھک رہی ہے اور پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ساتھ وہ تمام راجبہ کے دی ایم ایس پی کمیسٹر اور آئی جی کے ساتھ بیٹھکی ہے اور اس کے بعد وہ مکسچیم ڈی جی پی اور انہیں جو ایجنسیاں ہیں خاص کر کے جو پولیس سے جوری بھی تمام جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں اس سے انہوں نے ادھکاریوں سے ان کی بات جت ہوئی اور آج پر اس کانفرنس میں انہوں نے تمام تیاریوں کا پورا بیوہ دیا اور جو چناؤ آیوگ سے جو پولٹیکل پارٹی کی جو بیٹھک تھی اس پر بھی انہوں نے کھل کر کے باتے کہی اور سب سے مہتکون تھا چناؤ آیوگ نے کہا کہ جو پولٹیکل پارٹی آئی تھی اس نے اس بات کو رکھا کہ چار گاری کھم پڑ جاتا ہے اس وجہ سے کافی دکتیں ہوتی ہیں تو اس سے بڑھا کر کے چناؤ آیوگ نے چودہ گاریاں کر دیئے اب جو بھی امیدواروں میں ان کے لئے چودہ گاریاں کا ریسٹریشن ہو پائے گا نمتی مل پائے گا چناؤ آیوگ سے اور وہ چودہ گاریاں کا استعمال کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھی جو ایک امیدوار کے خرچ ہے اس کو پنچانبے لاکھ کر دیا جیا ہے پہلے وہ پچھتر لاکھ تھا اب وہ پنچانبے لاکھ ہو دیا ہے حالانکہ اس کو لیٹھل کریں پولٹیکل پارٹی کا یہاں بھی کہنا تھا کہ یہ زیادہ خرچ ہے اور اس سے کم کرنا تھا یہ تو بہت ساری چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ تناؤ آیوگ نے سیدھا کہا ہے کہ بیہار کے تمام سیمہ بڑکی جیلوں میں جو انتراشتی سیمہ سے جڑتے ہو نیپال ہو جائے جو راجستر کے جو جڑتے ہیں بیہار بنگال اور اتھر پردیس جو جھارکھنڈ سوری تو یہ ان جیلوں میں خاص طور پر سغن ربیان بنانا ہے اور جو تمام جو پولیس پکیٹ ہیں وہ ایک جسے سے کوڈینیٹ کر کے کام کریں گے اور سراب اویت سراب نہیں کوئی خوتا ہی نہ بڑھتی جائے اور تمام جو اس طرح کی گتیویدی ہیں اس پر پینک پینی نظر بنا کر رکھیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ووٹ اور پرسنٹیج پر چناؤ آیوگ نے کہا کہ ووٹ اور پرسنٹیج بیہار کا پچھلی دفعہ لویسٹ پر تھا یعنی کہ جمہو کسمیر کے بعد بیہار ہی ایک ساراجتہ جہاں پر سب سے کم ووٹ کا قصد ہوا تھا ان راجیوں کی ترنامہ یا کہیں کہ میڈیا کے مادیم سے کہ آپ لوگ مکت واتاورن ملے گا اور آ کر کے ووٹ کیجئے تمام صدائیں مدان کے اندروں پر دی جائے گی جس کو جو مدان کرنے والے جو بھی مدانتہ آئیں گے اس کو تمام صدائیں اپلت کرائے جائے گی اس کے علاوہ جو ون لیول سیکسن ہے یعنی ویسے جو جاتیاں ہیں جو پہاہاروں میں رہتے ہیں اور اس کو چنویت کیا ہے چناؤیوگ نے پانچ پرجاتیوں میں اور ان کو کیسے مدان کے اندرے تک لائے جائے یا مدان کے اندرے وہ ان تک کیسے پہنچائے جائے اس پر جیدہ فوکس چنویت کا ہے ساتھ ساتھ ہی جو نئے مدانتہ جو نئے مدانتہ جو رہے ہیں ان کو سمیہ سب کچھ اپلت ہو جائے خاص کر کے اپکی جو ووٹرہ ایکار ہے وہ اپلت ہو جائے تاکہ وہ ووٹ کر سکے اور اس کے علاوہ جو مدان جو سوچی ہے اس میں ان کا گام ضرور جو رہتا کہ جو نئے مدانتہ وہ اتصا کے ساتھ ووٹ کر سکے اور جو مدانت فرطیصت ہے وہ بڑھ سکتے یہ ادھے آج جو چنویت جو پریس کونکرنس تھا اس میں لبو لباب ایک اور مہتپورن بات آئی کہ ای بی ایم پہ جب ان سے سوال پوچھا گیا تو چنویت نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ راجنیتک دل سے لے کر سرکار میں آنے تک شبدہ والی پریبھاشہ ای بی ایم کو لے کر بدلتی رہی ہے تو یہ تمام راجنیتک دلوں پر ایک بڑا تنج بھی کسا گیا ہے آئیوک کی طرف سے ہاں یہ بڑا سوال تھا اور لگاتار ای بی ایم کو لے کر کے چنویت آئیوک کٹ گھرے میں کھاڑاتا ہے اور اس پر آج جو راجب کمار جو مک چنویت آئیوک ہے انہوں نے ساتھ اور سے کہا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر بھی اس کی جواب دیتے رہتے ہیں اور اس کے لئے بقاعدہ ایک کن ہے جو کام کرتی ہے اس کے علاوہ ایک پوستک بھی یہ جاری کیا گیا چنویت آئیوک کے طرف سے اور انہوں نے کہا کہ جب راجنیتک دل جو آروق لگاتے ہیں اور جب وہ ستہ پر چلے جاتے ہیں تو ان کی بھانسہ بدل جاتے ہیں تو یہ سیدھا آروق چنویت آئیوک کا سبھی راجنیتک دلوں پر ہے کہ جب وہ نہیں جیتتے ہیں یا پور میں کوئی بھی پارٹی رہی ہو بی جی پی ہو کانگریس ہو یا پھر چھتری پارٹی جو بھی رہی ہو جب نہیں جیتتے ہیں تو ہلاکہ انہوں نے کسی دل کا نام نہیں لیا لیکن جو باتیں ہیں وہ اس پر ایک سمیہ تھا جب منموہن سنگھ کی سرکار یا پھر سنیاداندی سرکار کو جب لیڈ کرتی تھی اس سمیہ بی جی پی آروق لگاتی تھی ای بی ایم پر اور جب سب مہدی سرکار ہے تب سے کانگریس ای بی ایم باروک لگا رہی ہے وہی چھتری دل جب سرکار میں آتے ہیں تو ای بی ایم کی بات کرتے ہیں نئی کرتے ہیں اور جب سرکار سے بھی پرس سے بلکل تیار نئی تیار بلکل آبیشت فیلال آپ کو بہت بہت دنواد ہم لڑتے ہیں آئی ٹی جی نیت اسپیرنس کے سپنے کو پنک دینے آگیا ہے کمپلیٹ سولیوشن اسٹیوٹ یہاں ہے سمارٹ کلاس روپ وان تو وان دعو کلیرنگ سیسن آسک دیس برٹ ویڈیو سولیوشن اور بھی بہت کچھ مطلب ہم کریں گے آپ کو گائی بنیں گے آپ کے منچور پانک ڈیسن کلاس سکس آن وار پور یور برائیٹ فیوچر ویز کمپلیٹ سولیوشن اسٹیوٹ گھر کے لئے گروسریز کی ضرورت ہو یا چاہیے پھل اور سبزی ڈیری یا بیکری پروڈکٹس چاہیے یا بیوریجز سنیکس اور برانڈیڈ فورس چاہیے ہو یا بیوٹی پروڈکٹس اب ان کے لئے الگ الگ دکانوں کی تلاش ہوئی ختم کیونکہ ناچی میں کھل گیا ہے کیس ٹو مات جو رکھے آپ کا اور آپ کی بجٹ کا خیال ہر سامان پر پانچ پرتیشت کی چھوٹ ہوم ڈیلیوری کی سویدھا بھی آج ہی پدھانے کش ٹو مات ورن سٹوپ سولیوشن فور ایوری کسٹومر س ریکوارمنٹس کال 9153 98 9339 پانچ راج جی ایک سٹ سہر ایک سو پچاس پروڈکٹ اور ایک واسطو بیہار نئی سوچ نیا گھر بنائے رکھئے اپنا پیار سیوہ میں ہے واسطو بیہار